رسول خدا نے مسجد نبوی میں روایت ہے کہ اعتقاف کیا اعتقاف کرنے کے بعد مولا کائنات داخل ہوئے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے خدا سے ہزار حاجتیں طلب کی اور خدا نے ہزار حاجتوں کو پورا کیا مگر میری ایک حاجت کو علی پروردگار نے پورا نہیں کیا کہا کیا کہا میں نے یہ حاجت طلب کی تھی کہ پورا دگار میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کو علی پر متفق رکھنا مگر کہا پورا دگار نے کہا نہیں علی پہچان ہوگا علی پہچان ہے مومن اور منافق کی یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کا ذکر کسے اچھا لگتا ہے کسے برا لگتا ہے جب آپ امام کا نام لیں کچھ چہرے کھل جاتے ہیں اور بہت لوگوں کے چہرے بجھنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہی سے پتا چل جاتا ہے کہ تینت میں اصل مومن کون ہے اور منافق کون ہے خب یہی یہی تو اساس ہے انسان کی اب آپ دیکھیں وہ یہ سا تو گناہ بھی کرتا ہے میں اپنے زندگی میں شاہد ہوں باز لوگوں کا کہ جن کے اچھے عمل بھی تھے باز غلط بھی کام زندگی میں سرزد ہوئے لیکن آخری وقت میں بعض لوگوں کی موت کا وقت جب دیکھا اور بہت کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا لیکن آخری وقت دیکھا موت کا کہ جب روح قبض ہو رہی تھی تو اس شخص کی زبان پر علی 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 تھا اور ساری زندگی کا اساسہ یہی علی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے مولا کو پہچان لے آخری وقت کے اندر یہی تو ہے استاد شہی صفر جعفر بھی یہی فرماتے تھے کہ وہ گھڑی آگئی جو ملاقات کی تھی اصل تو وہ گھڑی ملاقات کی ہے خوف نہیں ہے مومن کو مرنے سے کیونکہ یہ زندگی موقت ہے وہ عبدی زندگی ہے وہاں پر کمال کی طرف بڑھتا ہے تو زندگی انسان ایسے گزارے نا کہ آخری وقت میں اپنے مولا کو پہچانے آخری وقت میں اپنے مولا سے گفتگو کرے یہاں پر بڑے بڑے علماؤں کے واقعات ہیں آیت اللہ بروجردی کے بارے میں کہتے ہیں آیت اللہ گلپائی غینی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا ایک ہم مباعسی تھا جو ساتھ پڑھتے تھے اس کا آخری وقت آیا کہ مریض تھا کہ آخری وقت ہے تو یہ ملنے چلے گئے تو وہ شخص جو بستر مرک پڑھتا اس نے کیا کہا آیت اللہ بروجردی سے یا آیت اللہ بروجردی سے کہا کہ یہ خدا نے میرے ساتھ کیا کیا تمہیں اتنا بڑا مشتحد بنا دیا اور مجھے مگر ہم ساتھ نہیں پڑھتے تھے یعنی آخری وقت میں آ کر کفر کر بیٹھے تو یہ بہت سخت معاملہ ہے حجزان محترم یہاں آپ ہم ظاہر کو نہ دیکھیں ہم اس انڈ کو دیکھیں کہ اس کا انڈ کہاں ہوا ہے تلہ و زبیر کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں رسول خوضہ نے کہا کہ زبیر کیا کر رہے ہو کہا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے میں عبادت کر رہا ہوں تو کہا زبیر وقت آئے گا جب علی کے مقابلے میں آ جاؤ گے تو وہیں تلوار نکالی اور کہا میرا آپ گردن اڑا دیں کہا غلطی سے پہلے کب کسی کو سزا دی جاتی ہے کہتا ہے جب تم نے کوئی امانجام نہیں دی تو کیسے وقت گزر گیا جب جنگ جمل میں گھوڑا مولا کی سواری کے سامنے آیا تو وہاں مولا نے صرف وہی وقت یاد دلایا تو سر جھکایا اور واپس چلا گیا جنگ سے نکل گیا لیکن کمال نہیں کیا اگر امام کی طرف آ جاتے تو آج لوگ سلام بھیجتے امام کو چھوڑ گیا عزیزانِ مہتو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف دو بلوک ہیں اس دنیا کے اندر یا حق ہے یا باطل ہے بس تیسرا نہیں ہے کوئی کہ آپ بولے نہیں مجھے اس سے کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس سے کیا یہ وہاں ہی نہیں میری ذمہ داری ہے اگر میں زبان سے ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا زبان سے کروں زبان سے کچھ نہیں کر سکتا کم اس کا اپنے دل سے تو حق کا ساتھ دوں نہ کہ میں بولوں نہیں میں تو نیوٹرل ہوں جی میں تو ادھر بھی ہوں میں تو ادھر بھی ہوں نہیں ادھر ادھر نہیں چلے گا جدانے موترہ ہوں یا اپنی سیچوشن کو اپنے لئے تو واضح کریں گا مز کم کہ بھائی میں کہاں ہوں میں کہاں ہوں میں کس گروہ سے ہوں میں کس گروپ سے ہوں اور یہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں کہ بھائی وہ تو نواز نہیں پڑھتا وہ تو یوں کرتا یہ نہیں کرتا یہ باتیں نہیں کریں جدانے موترہ نہیں پڑھتا تو دعا کریں کیا پتہ کل پڑھنا شروع کر دیں کسی کو تھوڑی پتہ ہے کہ کب کس کی توبہ ہو جائے کب کوئی توبہ کر لے ہم کسی کے بارے میں تو نہیں جانتے اسی لئے کسی کو دیکھ کر نہ کریں دعا کریں اور مومن مومن کا بھائی ہے اگر اس کے اندر برائی پائے جاتی ہے میں نے کل بھی ارز کیا یہ برائی اس کی اپنی نہیں ہے یہ فسک اس کے اوپر آ گیا ہے یہ وہی خسلتیں ہیں جو اس کے اوپر ظاہر ہو رہی ہیں آپ دعا کریں خسلت اس سے بار ہو جائے اور اپنی خسلتوں کو بھی باہر نکالیں عزیزان محترم